سب سے پہلے ہم یہ بتلا دیں کہ سونے کے آداز کا جاننا ہمارے لئے کیوں ضروری ہے ہم اگر چھے گھنٹہ سوتے ہیں چوبیس کا ایک بٹا چار ہو گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امتیوں کے عمر ساٹھ سے لے کر ستر کرتے ہیں ساٹھ سال اگر ہم زندگی نارمن مان لیتے ہیں تو ایک بٹا چار پندرہ سال سونے کا ہو گیا اور اگر کوئی آٹھ گھنٹہ سوتا ہے تو ایک بٹا تین یعنی بیس سال زندگی کا سونے کا ہو گیا بیس سال اور پندرہ سال کی زندگی یوں ہی غائب ہو جائے اور ہم اور آگ اس میں کچھ نہ کر سکیں اس میں کوئی شک نہیں کہ زندگی کا بہت بڑا کسارہ ہے کبھی آپ نے سنا ہوگا اور ایک آلیم اگر رات بھر عبادت کرے تو سونے والے آلیم کا عجر زیادہ ہوگا اور رات بھر عبادت کرنے والے آنپر کا عجر کم ہوگا آپ کے ذہن میں سوال آتا ہوگا کہ ایسا کیوں ایک آلیم سوے رات بھر پھر بھر اس کا عجر زیادہ اور ایک آنپر عبادت کرے رات بھر پھر بھر اس کا عجر کم ہو جائی ہے ایک آلیم اگر سوے گا تو سنت کے مطابق سوے گا سو رہا ہے پھر اس کا عجر لکھا جا رہا ہے اور ایک آنپر جس کو ساتھ کا طریقہ صحیح نہ معلوم ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکو سجدے کیسے کہ اس سے واقف نہ ہو رات پھر وہ رکو سجدہ کرتا رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق عمل نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں قابلے طبول نہیں ہوگا یہی وجہ ہے کہ یہ چیز مشہور ہے کہ ایک عالم رات بھر سوے اور اس سنت کے مطابق سوتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا عجر زیادہ ہے اور ایک شخص جو رات پر عبادت کرتا ہے اور غیر شرعی طور پر عبادت کرتا ہے تو اس کی وہ عبادت اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو کی قابلے قبول نہیں ہے اس وجہ سے اس کا خسارہ ہے تو یہ موضوع اس لیے میں نے چھیڑا ہے کہ ہم رات 20 سال اور 15 سال کی زندگی جو سو کر گزارتے ہیں اس میں کچھ آداب ہے جو ہمارے میری صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں اور حدیث کے اندر سب موجود اور بہت تیری کے ساتھ میں گدرنے کی کوشش کروں گا تاکہ بہت ساری چیزوں کو تذکرہ ہم کر لے جائیں وہ وقتیوں ہی کچھ ضائع بھی ہو چکا ہے سب سے پہلی چیز جو ہم ذکر کریں گے سب سے پہلے ہم یہ جاننے کہ ناؤن کیا ہے نید کس کو کہتے ہیں ایک ہے مرنا ایک ہے نید ایک ہے قومہ مر جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح کو کمز کر لیا ہے اب ہمارے طرف واپس نہیں آئے گا اور نید میں بھی اللہ تعالیٰ ہماری روحوں کو کمز کرتا ہے اور روح کا بدن سے کچھ تعلق باقی رہتا ہے جس کو اللہ حرب العالمین جانتا ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے وہ کیسے باقی رکھتا ہے ہم اور آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ ہم جب سوتے ہیں یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا ہے کہ ہم اور آپ جاگ جائیں تک جائیں یہی وجہ ہے کہ جو شخص سو جائے وہ شخص صلاح اگر چھوڑ دیتا ہے سو کر کے تو اس کا گناہ نہیں لکھا جائے اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نام آنی صلاح دے او نسی اہا فریسل لہا ایدادہ کرہا او استعقضہا ان میں سے جب کوئی شخص کسی صلاح سے سو جائے یا بھول جائے جب وہ دیتھار ہو تک پڑھ لے اور جب اسے یاد آئے تو پڑھ لے کیونکہ جو سو گیا اپنے ہاتھ میں نہیں ہے کہ جتا ہے جاگ جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور رات کے پچھلے پہر میں آپ نے پڑھاو ڈالا دیلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ جاتے رہنا ورنہ ایسا نہ ہو کہ سارے لوگ سو جائیں دیلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوٹ کے سارے کھڑے رہ گئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری دی ہے لہذا ایسا نہ ہو کہ میں سو جاؤں وہ کھڑے کھڑے سو گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو گئے جب سورج نکل آیا تب لوگ دیتار ہو گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر کوئی اپنی سواری کو پکڑے اور یہاں سے چلو یہاں شیاطین رہتے ہیں آگے چل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ازام کہنوائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعات سنت ادا کی اور اس کے بعد یقامت کہی گئی جب ایک ستہاوی رسول کی اعتراض کیا اور جا کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی کہ ہمارا خامن درودہ رکھتی ہوں تو کڑوا دیتا ہے صلاح تدا کرتی ہوں تو مارتا ہے اور سو جاتا ہے فجر کو بعد میں پڑھتا ہے سورج نکل جانے کے بعد تو انہوں نے جواب دیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی کہ ہمارا خامن درودہ رکھتی ہوں تو یہ چیز ہمارے خامن دادا سے آئی ہے کہ ہم سوتے ہیں تو پھر اٹھنے ہی پاتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بات نہیں جب دیدار ہو تو پھر صلاح ادا کر لیا کرو اسے پتا چلتا ہے کہ سویا ہوا شخص محفو انہو ہے کوئی شخص نہیں لیکن یہ ہے ایک نتے کی بات کہ اللہ کے سورے میں ہمارا خامن دادا سے سوئے چاہ رہے ہیں اور یوٹیو کا پروگرام دیکھتے رہے اور شریریز پروگرام دیکھتے رہے یا یوں ہی کرکٹ اغیرہ کا گیم دیکھتے رہے اور اس کے وجہ سے اگر صلاح چھوکی ہے تو ہمارا برہگار ہوگی ان چیزوں کا تذکرہ ہم کریں ہم جو عدب میں ذکر کرتے وہ تبکیر تبکیر کا مطلب ہے جنجی کرتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا یہ پہلا عدب جان لیجئے کہ سونے میں آپ جلدی کیجئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے اور عشاء کے بعد گوثبوں کو ناپسند کرتے تھے حافظ ابن حجر رحم اللہ فتحالحاری میں لکھتے ہیں کہ عشاء سے پہلے جو سونے کو ناپسند کرتے تھے آپ بات واضح ہے کہ اگر عشاء سے پہلے انسان سون جائے گا تو صلات عشاء اس کے اصل اکس سے نکال دے گا یا یہ کی جماعت چھوٹ جائے گی اور اگر عشاء کے بعد گفتبوں کرتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں زیادہ دیر پر گفتبوں کرے گا تو صلات عشاء اس کی متعفیر ہوگی تو یہ حکمت بتائی گئی ہے کہ پہلے ہمارے بیوی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ناپسند کرتے تھے عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد گفتبوں کرتے تھے تو یہ پہلا عدد جان لیجئے کہ ہم جلدی سو جایا کریں دوسری چیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے گفتبوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے عشاء سے پہلے آپ سونے کو ناپسند کرتے تھے دوسری چیز عشاء کے بعد گفتبوں دیر تک آپ ناپسند کرتے تھے چوتھی چیز جس کا تذکرہ ہم ابھی کرتے ہیں یہاں کچھ اسنا ہی صورتے ہیں جس کو جاننا ہمارے لئے اور آپ کے لئے ضرور ہی مسلمانوں کے دینی مستحل سے متعلق بات جیسے یہ پروگرام چل رہا ہے عشاء کے بعد ہو رہا ہے انڈیا اغلا کے اتبار سے کم سے کم سواتس بجھے ہوں گے اگر دینی پروگرام ہو مہمان آگیا اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو آدمی کا اپنے بات بچوں سے دفتو کرنا ہو یا ایسی طریقے سے سہکاری عملہ کا کوئی کام ہو پسشتاب کا کام ہو ریلوے اسٹریشن کا کوئی کام ہو ائرپورٹ کا کوئی کام ہو فائر برگیٹ کا پورا عملہ ہو جن کی ڈیوٹی ہمیشہ چلتی رہتی ہے تو کوئی دینی یا دنیاوی ضرورت ہو تو عشاء کے بعد گفتگو بھی کر سکتے ہیں اور عشاء کے بعد آپ جاگ بھی سکتے ہیں جیسے مسلمانوں کے دینی پروگرام اگر ہو تو عشاء کے بعد وہ پروگرام ہو سکتے ہیں اسے منع نہیں کیا جا سکتا ہے شرط یہ کہ اس قدر وقت نہ ہو یا اتنے لمبے تک پروگرام نہ چلے کہ عشاء کا فضل کی سلاحات لوگوں کی متاثر ہو جائیں اپنے ہاتھ دیکھتے ہیں رات بھر پروگرام چلتا ہے سلاحات کے فضیعت پر ایک عالمی دین اسٹیج پر تقریر کرتا ہے پوری پبرک سنتی ہے اور اسے اسٹیج پر دری ہور ہور کر کے لوگ سو جاتے ہیں اور فضل کی سلاحات نہیں دا کرتے جس اسٹیج سے ابھی سلاحات فضل کے تعلق سے عام سلاحات کے تعلق سے گفتگ ہوئی ہے پھر فضل کے بعد درست قرآن شروع ہوتا ہے جب پوری پبلک سو رہی ہوتی تو اتنے لمبے وقت تک پروگرام چلنا جس سے بریبہ چھوٹ جائیں میں سمتا ہوں کہ شرعی اعتبار سے اس کی اجازت نہیں ملے گی اور نہ ہی ہم اور آپ کو اس کی دینی سے اس کی اجازت دینی چاہیے دوسری بات دولہ درہم کا مسئلہ ہو ان کے لئے بھی جائز ہے جو رات میں گفتگو کر سکتے ہیں اما ایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث ہے کہ رات میں گفتگو کرنا تین آدمی کے لئے تین قسم کے لوگوں کے لئے گنجائش لیلغروس نئے دولہ درہن کے لئے او مسافر یا مسافر کے لئے او متحجد باللیل یا رات میں صلات التحجد ادا کرنے والے کے لئے اللہ مالبانی رماللہ نے اس کو سرسلہ حدیث سے صحیحہ کے لئے حسن پران کیا اسی طریقے سے اس حسنائی صورت مسافر کی یا رات میں تحجد ادا کرنے والے دوسری حدیث کے اندر ہے لا سمرہ رات میں گفتگو نہیں ہے اللہ لے مسلم اور مسافر مگر یہ جو صلات ادا کرتا ہے رات میں اس کے لئے اور یہ کی مسافر جو ہے اس کے لئے کنجائی سے جو رات میں گفتگو کر سکتا ہے اسی طریقے سے اہل و ایال سے مہمان سے گفتگو کر ہو تو اس کی بھی گنجائش ہے مہم بخائر امہ اللہ نے باپ پا دی ہے باب رات میں گفتگو کرنا اپنے بال بچوں کے ساتھ اور اسی طریقے سے مہمان کے ساتھ واقعہ دکھر کے مہم بخائر امہ اللہ نے بواقعہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ علال کیا کہ صحابہ صحبہ میں سے جس کے گھر تین آدمی ہو چار کو ایک کو لے جائے چار ہو جائیں پانچ ہو تو ایک اور لے جائے چھے ہو جائیں بہرحال تقسیم کر لیں تاکہ صحابہ صحابہ کے کھانے کا پینے کا بندوبست ہو جائیں اب ابو بکر صدیق رضی اللہ وہ تاروں تین مہم بکر کیا ہے ان کے بیٹے عبدالرحمن بن عبی بکر کہتے ہیں کہ وہ مہمان تو بھیج دیے پر اپنا رسول صلی اللہ کے پاس رہ گئے پھر جب وہ آئے تو پوچھے کہ کیا مہمانوں نے کھانا نہیں کھایا تو انہوں نے کہا کہ گھرواروں نے جواب دیا کہ کھانا تو پیش کیا گیا پر مہمانوں نے کہا کہ جب تک ابو بکر صدیق نہیں آ جائیں گے جب تک ہم کھانا نہیں کھائیں تو رضی اللہ اتاروں گھرواروں پر بہت برسے کہ مہمانوں کا کھانا لیٹ ہو گیا تو یہ اتنی لمبی جو گفتگو ہوئی پھر مہمانوں کے ساتھ بھی گفتگو ہوئی ان کے بیٹے افضل رحمان بن عبیبتر کہتا ہے کہ میں چھپ گیا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم پر بھی ڈاٹ پڑے اور اپنے اہل خانہ سے بھی انہوں نے گفتگو گیا تو اسے وہاں مخیر مولا نے دلیل پکڑی ہے کہ مہمان اگر آئے تو وشاق کے بعد اتنا بھی وقت ہو جائے اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا کھانے پینے کا بدبست کرنا اور اس کی ضرورت کا سامان مہیا کرنا حال چال پوچھنا یہ درست ہے یہ منع نہیں ہے دینی مدارس کا استعمال یا دینی درست یہ سب چیزیں درست ہیں رات میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہمہ آئینی رحمہ اللہ کہتے ہیں بخاری کی شرعہ میں کہتے ہیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ اگر دینی ضرورت یا دنیاوی ضرورت اشاء کے بعد ہے تو اس کی گنجائش ہے اور بلا ضرورت کوئی بھی آدمی اشاء کے بعد گفتگو نہ کرے تاکہ اس خلاصہ کی سلات مطاثر نہ ہو اسی طریقے سے عدب نمبر چار آخری رات میں ہوتر کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو آپ ویتر کی سلات پڑھ کر کے تب سوئی یہ بھی گویا کی سنت میں داخل ہے سونے کے کہ آپ اگر رات میں آپ سائک نہیں اٹھ پائیں گے تو آپ ویتر پڑھ کر تو اس کے بات سوئیے اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ابو حلیرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوثانی خلیلی مجھے میرے دوست رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت کے تین چیزوں کی اسی میں سے ایک چیز ہے کہ وَعَن نُوْ عَلَوْوِتر کی وِتر پڑھ کر کے تب سوئیے یہ ایسے ہی لوگوں کے لئے ہے جن کے بارے میں وِترہ آخری رات کے آخر اسیلات وِتر کو بنا ہو اور اس میں کوئی شک نہیں رات کے پچھلے پہنے اگر تحجد گزار کوئی ہے تو وہ پھر تحجد کے بعد وِتر پڑھے گا تو یہ مستثلہ ہے وہ آدمی جس کو خدسہ ہو کے نہیں بیدار ہو پائیں گے وہ پہلے پڑھ سکتا ہے نمبر پات سونے سے پہلے چراغ گھر کر دی چراغ نہ جلائیے کیونکہ آگ گھر کے اندر لگ سکتی ہے اور آپ سو جائیں گے آپ بیدار نہیں ہو سکتے کچھ بھی گھر کے اندر ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے گھروں کے اندر آگ کو مت چھوڑو یہ بخاری کی دوایت اسی طریقے سے مدینہ کے اندر ایک واقعہ پیش آیا کہ گھر والے چراغ جلتا ہوا چھوڑ دیئے اور ایک چوہیا آئی اور جلتے ہوئی باتی کو گھیج کر کے اور گھر والوں پر آگ لگا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آگ تمہارا دشمن ہے لہذا اسے پھجھا دو یا اسے مار دالو سوتے وقت تو آگ جلتا ہوا ہم گھر کے اندر نہ چھوڑ کنی کبھار دیکھا جاتا ہے کچھ مچھر وغیرہ بھگانے کے لیے اس طرح کی چیزیں استعمال کی جاتی تو اس میں بھی موسکٹو جلاتے ہیں لوگ چار بھائی کی نیچے رکھ دیتے ہیں پتہ چلا کہ کپڑا کوئی گرا اور وہ جلنا شروع ہو گیا یا یہ کہ بچی سوئی ہوئی ہے اس کے بال لٹک کے وہ جل گئے کیونکہ اس طریقے سے کوئی وچی آگ کے نام کہ ہم لوگ جلتی ہوئی گھر کے اندر نہ چھوڑے ہیں یہ سنت نبوئی کے خلاف نمبر چھے دروازہ بند کر دیں اور دروازہ جب بند کریں تو بسم اللہ کر کے بند کریں دروازہ کا بسم اللہ کر کے بند کرتے ہیں تو آپ نہ سوچئے کہ شیطان کھرکی سے آ جائے گا شیطان دروازہ کے نیچے سے آ جائے گا شغافہ اس سے داخل ہو جائے گا نہیں یہ بسم اللہ کی برکت ہے کہ شیطان پھر دروازہ نہیں کھول سکتا اور گھر کے اندر داخل نہیں ہوگا لہذا بسم اللہ کر کے آپ دروازہ بند کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَلِّقُ الْأَبْوَاب اور دروازے بند کر دو جس کا مطلب بھر کے اندر کئی دروازے ہوں سب کو بند کر دو نمبر ساتھ مسکیزہ کا بندر بند دو پینے کا جو برطن ہے باٹنی ہے پیتے پانی اس سے پانی اس کے اندر ہے بند کر دیجئے اسی طریقے سے مسکیزہ ہے اس کا بند اپا دیجئے اگر ڈول ہے بھالٹی ہے تو اس کے اوپر کوئی برطن رکھ دیجئے یعنی یوں ہی کھولا ہوا پینے کا برطن نہ رکھیں کیونکہ شیطان اس میں تھک سکتا ہے شیطان پیشا پر سکتا ہے گھر دوبار ڈال سکتا ہے کوئی جانور زہرہ لگ کر سکتا ہے ہر ادبار سے خطرات جہادہ سنت نبوی یہ ہے کہ آپ مشکیزہ کامو بات دیجئے اس کے بات سوئیے نمبر آٹھ کھانے پینے کا سامان ڈھکتی یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سال میں ایک رات ہوتی ہے جس میں وعبا چلتی ہے اور یہ وعبا جس کھلے ہوئے برطن کھانے پینے سے گھدرتی ہے اس میں واقع ہوتی ہے اور پھر اس لائکے میں وعبا بھیتتی ہے اور گھر ورے بھی متاثر ہوتے ہیں لہذا ہمیں اور آپ کو آگاہ رہنا چاہیے کھانے پینے کے سامان کو ڈھک کر کے اس کے بعد ہم اور آپ سوئے مانو ہوا کہ مائے پلاتے پلاتے سب کو تھک جہیں پتا چلا جو جہاں ہے وہیں سو گیا چارے برطنے سے پڑے ہوئے ہیں اور کھانے پینے کا سامان نہیں کھلا ہوا وہ پڑا ہوا ہے توہے دوڑ رہے ہیں بلی دوڑ رہی ہے کہیں پتا چلا کتا جو سکھ دیچ میں آ گیا سب جہاں جس طرح سے چاہے کھائے اور سبہ بچوں کو کھلا دیا گیا کسی غریب کو دے دیا گیا یہ سب غلط طریقہ ہے لہذا کھانے پینے کے سامان کو ٹھکا جائے نمبر نو دانشتہ طور پر پڑوشی کو گھوکا ہوا نہ چھوڑا جائے یہ سونے کے آداب میں سے کہ ہم سوتے وقت انکواری کر لیں کہ ہمارا پڑوشی گھوکا تو نہیں ہے یہ آج قسم ہماری دور میں اس میں کوئی شک نہیں جہاں لوگوں کی روزی روٹی بند ہو چکی ہے لوگوں کی دکارے بند ہو گئی ہیں کئی آدمی کو کام نہیں ملتا ہے ایسے موقع پر ہمارے لیورات کے لئے ضروری ہے یہ خبر گیری کر لیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا پڑوشی گھوکا سو رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور بہت ہی اہم مسئلہ یہ خاص طور سے آج قلقے اس دور میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَاہَ مَنَا بِی ہم پر وہ شخص ایمان نہیں لیا یا اس کے ایمان لانے کا کوئی مطلب نہیں مَنْ بَیْتَ جون شخص سویا شبعانا شکمسیر ہو کر کے وَجَارُهُ جَاعِون الٰہ فِي جَمْبِ اویلہ جَمْبِ اور اس کے پڑوش میں اس کا پڑوشی گھوکا ہے وَهُوَ يَعْدَم بِهِ اس حالت میں کو جانتا ہے یہاں ہمارا پڑوشی گھوکا ہے زیادہ میرے بھائیو ہم اور آپ اس چیز کا خیال لکھیں کھانا زیادہ پک جاتا ہے مائی دردر پھینک دیتی ہے کتے کو دے دیتے کتے بھی نہیں کھاتے ہیں زیادہ کوشش سے ہونی چاہیے کہ ہم یہ کھانا اس کے حفاظت کریں اور اسے کسی گریب کو دے دیں پروشی کا خبرگیری کر لیں اس کو زائع نہ ہونے دیں نمبر دس اگر راستے میں آپ ہیں چل رہے ہیں اور سونے کے ضرورت پڑ گئی تو راستے سے ہٹ کر کے سوئیے ہمارے ربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر رات میں تمہیں پڑاو ڈالنا ہے تو راستے سے بچو کیونکہ راستہ یہ زہر علی جانوروں کا راستہ ہوتا ہے رات میں سب چٹتے ہیں اسی سے کچھ گری بڑی چیزیں کھاتے ہیں مکوریں کھاتے ہیں جو بھی بڑا کی بڑا جانور چھوٹوں کو پگرتا ہے چھوٹوں کو پگرتا ہے سب ایک بیسرے کا خوراک ہوتے ہیں ہر کوئی اپنے خوراک کو تلاس کرنے کے نکلتا ہے لہذا راستے میں مت سو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی اور آج کل تو کہیں جادہ ہم کہ ہم اور آپ راستے کے بلکل بگر میں سوئے ہوئے ہیں معلوم ہوا کہ کوئی شخص چلاپ نہیں کر کے گاڑی چلاتے ہوئے آیا تو ہمارے اور آپ کے اوپر سے گزر گیا پتا چلا کہ وہ ہی جان چلی گی لہذا راستے سے ہٹ کر کے سوئے نمبر کیارہ نانگی چھت پر جس پر بار نہ ہو نہ سویا جائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص منبادہ علیہ دہار بیٹن جو کوئی ایسے گھر پر سویا لئی سا لہو ہجا بری اک بری تو منہو دم تو اس سے میری دمت دمہ بری ہے اور لہذا جس چھت پر باونڈری نہ ہو اسلام ذرا دیکھیں کس طرح ہماری اور آپ کے حفاظت کرتا ہے وہ چھت پر اگر کوئی سوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے بری ہے کیوں کی خدشات حلاقہ تو پربادی کا یہ راستہ اور دروازہ ہے لہذا ایسے چھت پر نہ سویں افادت ہونی چاہیز گی نمبر بارہ بلا ضرورت پیٹ کے بل نہ سویں پیٹ کے بل سونا منع ہے قائص غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا محجد جب اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ لیا کہا ما لکا ولہذا نوم تو جا کیا ہوگی یہ اس قسم کی نیت آدھی نومتن یا کرو اللہ یہ ایسی نیت ہے جسے اللہ نہ پسند کرتا تو مومن ایسا کام نہ کرے جسے اللہ نہ پسند کرے اور آپ کو تو وہ کام کرنا چاہے جسے اللہ اس کے رسول پسند کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شد محقابل سے ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس نیت کو پسند نہیں کرتا اس کا ایسیت نمبر چودہ دل کو بغد حسد سے ہماراں پاک رکھا جب سوئے پورے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں راوی ہیں عبداللہ بن عمر بالآس روضی اللہ تعالی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ہم بیٹھے ہوئے تھے آپ بھی ہمارے جروم اٹھے تھے آپ نے کہا کہ ابھی ایک شخص گزرے گا وہ جنتی ہیں تو ایک انساری صاحب آئے داڑی کے پانی داڑی کی غضو کے پانی داڑی سے ٹک رہے تھے اور بھائے ہاتھ میں جھوٹا لی ہوئے تھے گزر گئے پھر دوسرے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ایک جنتی گزرے تھا پھر وہی شخص آیا تیسرے دن آپ نے کہا پھر وہی شخص آیا اب اللہ بن عمر بالآس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس شخص کے پاس گیا اور کہا دیکھو میرے اور میرے اببا کے بیش کو کچھ بات ہو گئی ہے تو میں نے اببا سے کہا آئے تین دن میں گھر میں ہی آؤں تو مجھے تین دن اپنے گھر رہنے دو اور مقصد تھا کہ دیکھ لیں کہ یہ کیا کام کرتا ہے آدمی رات میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جنتی ہے تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی ایسا کام نہیں رات میں باقائدے سوتے ہیں مشاہ پڑھ کر کے سوتے ہیں پھر بھر میں جاگتے ہیں اور ایک چیز وہاں تھی یہاں میں جو محلے صدلال ہیں کہتے ہیں کہ میں نے پھوچھا کہ بھئی دیکھئے تین دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے بارے میں تھا کیا آپ جنتی اور میں نے تین رات دیکھا کہ کوئی ایسا کام آپ کو ہی کرتے جو بہت زیادہ ہو یہ سب کام تو ہم لوگ بھی کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں جو آپ نے دیکھا جو وہی میں کرتا ہوں تو یہاں ایک بہت اہم بات انہوں نے بتلائی ذرا اس چیز کو سنیے جو عبارت جو ہے کہتے ہیں جب میں سوتا ہوں تو مسلمانوں میں سے کسی کے تین اپنے دل میں کوئی عش کوئی خیامت بھی رکھتا اور کسی خیر پر جسے اللہ تعالی نے اسے نمازہ ہے میں اس پر حسد نہیں کرتا دل کو اسے میں باق کر کے پھر سوتا ہوں کہتے ہیں حضرت اللہ اگر نے عملی رضی اللہ تعالی کہ یہی وہ چیز ہے جس نے آپ کو اس طرحے میں پہنچایا ہے کہ روئی زمین پر چل رہے ہیں آپ اور نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جنتی جا رہا ہے اور اسی چیز کی طاقت ہم لو نہیں رکھ پاتے ہیں تو جب ہم سوئیں تو اپنے دل کو پاک رکھیں کسی نے گالی دیتی ہوگی کس نے جدبت کہا ہوگا چھوڑ دیجئے ماف کر دیجئے اللہ دیجئے آپ کو ماف کرے گا اپنے دل کو پاک کر لیجئے صحت رہے گی آپ کو صحت حاصل ہوگی جو کچھ کریں گے اسے اللہ تعالیٰ قبول بھی کرے گا بہت واضح حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جنت کا دروارہ کھڑتا ہے جمعہ رات کے دن جمعہ رات کے دن جنت کا دروارہ کھڑتا ہے اور اسی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گلدہ بھی رکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیوک فر لیجمیل خرق اللہ تعالیٰ پوری میں خلق کو بخشتا ہے مگر اللہ المتحاجرین اور مشاہد مگر یہ کینہ پرور اور دو آپس میں لڑنے والے بعد روایت میں اور مشرق ان کی بخشت نہیں ہوتی ہے متحاجرین کا مطلب ہی ہوا دو جو آپس میں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دو ان کے آمال کو بھی مت کوٹ کرو پرشتوں سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہاں تک کہ یہ دونوں آپس میں صلح کر لے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اگر کبھی ضرورت پڑھ دی تو اپنے بھائی سے غصہ ہوں تو تین دن تک اس کا اظہار ہو سکتا ہے بس ورنہ ایک دونے ٹو سکنٹ کے لئے بھی نہ چھوڑیں لہذا کبھی اگر یہ قطع تعلق کی بات آئے تو ہمیں اور آپ کو اپنے عمل پر ہم کرنا چاہیے کہ صلاحات زکاة ذکر و اسکار قرآن کی اطلاع جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ روپ دو ابھی مت لکھو یہاں تک یہ دونوں مسلمان آپس میں صلاح کر لیں تو یہ عبداللہ بن عمر الفلعاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابی کو جو دیکھا تو ان کے ہاں یہی چیز ان کو بھی لی انہوں نے کہا کہ بھگد حسن تپلے دل کو میں پاک ہتا ہوں تو ہم جب سوئے تپلے دل کو اس سے پاک ہیں نمبر پندرہ گناہوں سے توبہ کرنے کیونکہ پتہ نہیں روح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ و اپس ہی نہ کریں تو یہ انتظار کرنے کے ضرور پر ہی ہے کہ فناو بڑھاپے میں جب گاڑی کے بالسفید ہو جائیں گے یا آپ کا کی عمر کے پہنچنے ہو جائیں گے یا نانا اور دادا کی عمر کو پہنچ جائیں گے تب توبہ کر لیں گے نہیں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ہر رات کو سونے سے پہلے توبہ کر لیں اور اللہ رب العالمین توبہ کرنے کے لئے ہمیشہ تہیار صبح کو بنا کرنے والا اگر شام تک توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا یہاں تک کہ سورج پچھم سے نکل آئے تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے ہر شخص کے لئے توبہ کا پند ہوتا ہے جب وہ گرگرہ میں پہنچ جائے جب اکنے کی عارف میں پہنچ جائے وہاں اللہ تعالیٰ توبہ نہیں قبول کرے گا لہٰذا ہمیں رات کو چاہیے کہ ہر رات کو اپنے گناہوں سے توبہ کر کے تب سویا کریں یہ پندرہ نمبر ہے نمبر سوالہ گھبراہت میں مسلوم دعا پڑھیں اور اس مسلوم دعا کا تذکرہ ہم ابھی کریں گے دعاوں کا بلکل ہوئے جب بھی ہم رات پر گھبراہیں تو رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم مسلوم دعا پڑھتے تھے ہم بھی مسلوم دعا پڑھتے ہیں سترہ نمبر وضو کر کے خواہ جنابت ہی کے لئے پہ نہ ہو وضو کر کے تب سوئے وضو کر کے سونا بزاتے خود ایک سنت ہے اور وہ یہ نہ سمجھے کہ وضو بزاتے خود سنات کے لئے شرط ہے بزاتے خود مستقل عبادت نہیں ہے نہیں وضو بزاتے خود مستقل عبادت ہے کہ ہم اور آپ کو وضو کرنا چاہیے عبادت کی خاتے وضو کریں گے یہ ایک عبادت ہے تو اس پر آپ کو عجر ملے گا خود آپ دیکھئے رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب وضو کرتا ہے تو وضو کے پانی کے قطرات کے ساتھ اس سے گناہ چھڑتے ہیں موں سے کچھ کہا ہے تو کن نہیں کیا تو وہ جھڑ گیا اور اگر ہاتھ دھلا تو ناخون سے پانی چھڑے اسی طریقے سے گناہ چھڑتے ہیں تو اگر خالی وضو کو وہ سیلہ مان لیا جاتا صلاح کے لیے تو یہاں نتیجہ نہیں ظاہر ہونا چاہیے یہاں تو عجر مل رہا ہے یہ گناہ چھڑنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت میں وضو خود مطلوب ہے گرچہ وہ صحت سلاح کے لیے شرق بھی ہے لہذا وضو کر کے سونا یہ ہمارے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلت برائی بن عادی رضی اللہ علیہ وسلم کی صلت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھا آتا ہی تا مسجعہ کا جب پروپلے خوابگاہ پہ آئے فتبدہ وضو اکل سلا تو ایسے وضو کا ایسے سلاح کے لیے وضو کرتا ہے یہ نہ سوچیں کہ ابھی سوئیں گے تو تو توٹ جائے گا نہیں یہ وہ وضو حجز کا ٹوٹنے کا کوئی مطلب نہیں ہے اور آپ کے لیے عجر لکھا جائے گا نمبر اٹھان سونے سے پہلے مسٹر کو چھاڑ لیجئے شیطان کا ہی پوڑا کپرڈ آ کر ڈال دے گا کچھ بچھو اس کے اندر مسٹر کے نیچے بیٹھا ہوا ہوگا مختلف جناسیم اس کے اندر ہوتے ہیں لہذا اس کو چھاڑ لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اس کا حکم دیا ہے آپ نے فرمایا ادھا آوہ احدو کو ملا سراش ہی جب تم میں سے کوئی شخص اپنے مسٹر کے طرف ٹھکانا لے پر یا خود داخل جو اس کو چاہیے کہ اپنے لونگی کے نیچے کے پلوں کو پکڑ کر کے جھاڑے بہا فراش ہو اس کے ذریعے سے مسٹر کو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے اور اسی کے اندر یہ بھی ہیں وَلْيُسَمْ مِ اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ کا نام لے وَإِنُّ لَا يَعْلَمُ مَا خَدَفَهُ بَعْدَهُ عَلَا فِرَاشِ کیونکہ وہ نہیں جانتا مسٹر چھوڑ کر کے جب گیا تھا تو پھر کیا کیا ہوا لہذا مسٹر چھاڑ کر کے اس کے بعد مراب سوئے ماروہ کی پروگرام دیکھتے رہے موبائل چلاتے رہے بیٹھتا پر چلاتے رہے نید آرے لگی موبائل بھر پھائے کے اور جو مسٹر پر یوں سو گئے ماروہ کی بچھو نے جنک بار دیا کوئی اجدہ بیٹھا ہوا تھا کٹ لیا یا یوں ہی مختلف کسیم کے کھٹم اور جراسیم تھے اور بڑھتے گئے نیسان کو جنک پہنچاتے زیادہ ہماری اور آپ کی کوشش ہوئی چاہیے کہ بیسٹر کو سونے سے پہلے مراب چھاڑ لیں ورنے اس لئے پر پردے کا پورا احتمام ہونا چاہیے سوتے وقت عام طور پر لوگ تھاٹ بارٹ سے رہے گی جب جاگیں گے اور جب سونے لگیں گے چٹی پہل لیں گے سونے لگیں گے تو لنگی پہل لیں گے سوے گا سونے لگیں گے یہ موت کا بھائی ہے انسان کو یہ پتا نہیں کہ پھر کیا ہوگا لہذا ایسے کپڑے میں سوے کہ پنکھا چلے تو کپڑا ادھر در نہ ہو یا یہ ہی کھجرائے تو کپڑا ادھر در نہ ہو مارو ہوا کہ انسان صرف لوگی پہل کر کے نوم کے دیچ میں سو رہا ہے اور پنکھا کے ہوا سے آج میں ننگا ہو گیا لوگ اٹھے صبح کو ہس رہے ہیں کہ آپ ننگے ہو گئے تھے اس طرح سے انسان بھی پرد ہو جاتا ہے لہذا پردے کا پورے طور پر احتمام یہاں ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ایک پیر کو دوسرے پیر پر رکھتے یہ قیفیت جو منع ہے صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے اس کے نیچے حدیث ہے جو کہ جائز خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سوئے ہوئے مسئلہ کیا ہے اگر آپ کو ایک حدیثہ ہے کہ ہم ایک پیر کو دوسرے پیر پر رکھنے کے سوتے ہیں تو سرمگاہ کے کھننے کا انتظار ہے تو آپ بیشا نہ کیجئے کوئی دیاچہ طریقہ آپ نہ آئیے پھر ایک پیر 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 Okay کہ محم۰ین موسیقی 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 موسیقی